اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تہدین السرات المستقیم سٹیٹ پر پیٹے ہوئے امیدوار سبائی سمبلی ملکھرو جویہ صاحب امیدوار امن اے ہمیر آیات خان روپڑی صاحب تمام معززین سٹیٹ پپلا کی غیور عوام اہل اعاقہ السلام علیکم غدنفر عباس خان نے جتنی باتیں کی اس کے بعد میری تقریر تو نہیں بنتی لیکن میں کچھ گزارشات آپ سے ضرور ارز کروں گا اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ جس عمل کی جس جذبے کی ضرورت ہے وہ جذبہ یہ ہے کہ ہمیں حوصلے سے اور برداشت سے کام لینا ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ایک نسل اور ایک جو اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے ایک لیڈر نے اس کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے ہم اپنے لوگوں کے لیے پیار محبت اور خیر سگالی کا جذبہ جو ہے وہ جگا کر رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ معاشروں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے دیکھیں میری جو سوچ ہے میری جو دلیل ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی میری دلیل سے میرے جذبات سے اتفاق کرے لیکن ہر بات جو ہے وہ اس کا جواب گالی سے دینا اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا بڑے چھوٹے کا احترام ختم کر دینا یہ بہت غلط بات ہے اس وقت ہمیں اس جیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے الیکشن میں بہت کم ٹائم رہا گیا ہے اور صرف ہمارے پاس دو دن ہے اس کے بعد ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے ملک کو پھر سے اندھیروں بے روزگاری اور بدمنی میں ڈالنا ہے یا ترکی کی راہ پر لے کر چلنا ہے میں آپ سے صرف ویرٹ پہ بات کروں گا اور آپ کو بھی ٹھنڈے گل سے سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو عرصہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک گزارا کیا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ملک میں امن تھا کیا اس وقت ملک میں مہنگائی کم تھی کیا اس وقت لوڈ سیٹنگ کا خاتمہ کیا گیا تھا کیا اس وقت ہمارا کاروبار ٹھیک چگ رہا تھا جب یہ ساری چیزیں تھیں اور دو ہزار اٹھارہ میں تبدیلی سرکار کے نام پر اس ملک کے ساتھ جو تجربہ کیا گیا وہ آپ نے بھی بھٹا میں نے بھی بھٹا اور پورے پاکستان نے بھٹا اور اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں خدارہ یہ جو فیس بوک کی جو باتیں ہیں اور یہ جو جھوٹے نعرے ہیں اور یہ جو جھوٹے لارے ہیں اور یہ جو نگتہ کوکا ہے اور یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے کہتی نمبر آٹھ سو چار خدارہ اس چیز سے بچیں اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے جے نہ ہو کہ پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نمائندے کامیاب ہو جائیں اور اگر ہم نے آج ان کو کامیاب نہ کیا اور ان کو ناکام نہ کیا تو اگلے پانچ سال تک ہم یہ چیز بھکتیں گے ہم نے پانچ سال یہ چیز بھکت نہیں ہے یہ چاہے تو وہ امیدوار ہوں یا چاہے جو آپ کے بیزبان ہے ہم کھڑے ہیں ہمیں اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے اور ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ ہم وہ پانچ سال پر ہسی کچھ گزار سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے لیکن آپ لوگ پھر کل میں گلہ نہ کرنا کہ جناب ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا ہمارا وہ کام نہیں ہو رہا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب ہمارا میں دیکھیں تو پپلا میں کھڑا ہوں میں پپلا کی بات کرویا ہمارے یہ پپلا شہر کے سب ہم درمیان میں کھڑے ہیں ہمارے ادھر بھی آبادی ہے محلہ غریب آباد ہے ایوب آباد ہے تاریخ آباد ہے اور ہمارے اس طرح بھی آبادی ہے محلہ مستوہ آباد ہے سمنہ آباد ہے پانچ مرلہ ہے اور یقین کریں اب بھی ان علاقوں میں ہم جائیں ہم نے پانچ سال سپیکر شفی دیکھی ہم نے یہاں کا وزیر آزم بھی دیکھا ان علاقوں میں جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم کسی ایسے علاقے میں آگے کہیں چنگل میں آگیا جہاں بنیادی سہولتوں کا نام نشان تک نہیں ہے اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان امیدواروں کو کامیاب کرنا ہوگا اب ان کے جو مدے مقابل امیدوار ہیں دیکھیں جب بھی آپ کسی کو ووٹ دیں تھوڑا سا تجیہ کیا کریں آج ہم جن امیدواروں کے لیے آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں یہ مستقل سیاست دان ہیں مستقل سیاست کرتے ہیں عوام میں رہتے ہیں اور جو ان کے مدے مقابل امیدوار ہیں یقین کریں وہ آرزی سیاست دان ہیں ملک صاحب کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ حادثاتی طور پر ان کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا لیکن ساتھ ہی آپ کو شاید یاد ہو کیا نہ یاد ہو میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اس وقت اسی امیدوار نے اپنی پارٹی کے ساتھ خدداری کرتے ہوئے پارٹی کے کنٹیڈیٹ کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا تو وہ آج کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ کل وہ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص رہے گا جا اس عوام کے ساتھ مخلص رہے گا اسی طرح مہر آیاد خان روپنی ان کے مقابلے میں اس وقت جو امیدوار ہے وہ دل امیان والی سے ایم پی ایک الیکشن لڑتے تھے امجد خان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں امجد خان کل پانچ سال کے بعد بارہ جب الیکشن لڑے گئے انہیں اپنی اسی سیٹ پر واپس دلے جانا ہے اور ہم عوام نے پھر ان کا موت اچنا ہے ان کو تلاش کریں ہم اپنا کام کسے کہیں بارہ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کو دل بھی ہے اور عوام کو بھی مطالبہ تھا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں لیکن وقت کی تنگی جو ہے مجھے اس بات کی جات نہیں دیتی ابھی امید وہران نے بھی اپنی بات کرنی ہے لیکن میں صرف آخر میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ بھائی جدنفر خان اور ہم آج جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے میرا کردار بھی آپ کے سامنے ہے ہم وہ لوگ ہیں جو ہم عوامی سیاست کرتے ہیں عوام میں رہتے ہیں عوام میں بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں گزرتے آپ کے سامنے میں آپ کے درمیان پیدل بھی موجود ہوتا ہوں سیکل پہ بھی موجود ہوتا ہوں اور گاڑی پہ بھی موجود ہوتا ہوں اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام ہم سے اتنا محبت کرتی ہے کہ انہیں جب کوئی گلا کوئی شکوا ہمارا گربان پکڑ کے یہ کوئی ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان امیدواروں کو کامیابی دے اور انشاءاللہ جو بھی پپنا کے مسائل ہوں گے پرائٹی پر انشاءاللہ ہم ان کو آپ کے سامنے بھری عدالت میں پیش کریں گے آپ کا حق انشاءاللہ اگر یہ صرافت سے نہیں دیں گے تو آپ کو چھین کر لیں گے دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب اپنا مخصوص انداز میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے